بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین رتا سو سین ایکسپلورر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رتا سو سین اور ناظرین آج میں اس وقت موجود ہوں کوٹ مٹھن میں کوٹ مٹھن کے قریب میں آج جہاں پہ موجود ہوں یہاں پہ میں آپ کو ایک جہاز تو میں آپ کو دکھا چکا ہوں انڈس کوئن کا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دوسرا جہاز بھی یہاں پہ میرے پیچھے آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ بھی میں چل کے آپ کو دکھاتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ اس وقت یہ کس کنڈیشن میں موجود ہے وہاں یہ چل کے دیکھتے ہیں کوٹ مٹھن کے قریب موجود انڈس کوئن جو ایک جہاز ہے جس کی ویڈیو آپ پہلے دیکھ چکے ہیں اس کے ساتھ یہ دوسرا جہاز جو کھیتوں میں موجود ہے سٹیمر جو کہ اس وقت سٹیم کے ذریعے یعنی کہ اس کو چلایا جاتا ہے سٹیم انجن اس میں ہوتے تھے تو چل کے وہ اس کا آپ کو مختصر سا وزید کراتا ہوں تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں یہ تاریخی سٹیمر ناظرین اس سٹیمر کی جو لوکیشن ہے وہ یہ کوٹ مٹھن شریف کے قریب ہی یہ موجود ہے کھیتوں کے اندر آپ اس کو یہاں پہ آکے دیکھ سکتے ہیں کسی بھی آپ یہاں کے پوچھ لیں کہ وہ دو بیری جہاز کہاں پہ ہے اس کے قریب ہی انڈس کوئن موجود ہے جبکہ دوسری طرف یہ سٹیمر موجود ہے یہ ناظرین آپ یہاں پہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کس طرح یہ بیری جہاز جو کسی دور میں اپنی شان و شوقت کے ساتھ اس دریا میں یہاں پہ چلا کرتے تھے لیکن آج کس طرح اپنی بے بسی پہ ماتم کناہ ہے کھیتوں میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح بے یارو مددگار پڑے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ اس کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ پھر میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ وہ سامنے ریاست بھاولپور کا جو جہاز انڈس کوئین نامی جہاز ہے وہ موجود ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس طرف نگاہ دوڑائیں تو یہاں پہ جو سٹیمر ہے وہ یہاں پہ ہمیں دکھائی دے گا سٹیمر بھی ایک بحری جہاز ہی تھا لیکن فرق یہ ہے کہ جیسے سٹیم انجن کے جیسے پہلے ریلوے انجن ہوتے تھے سٹیم انجن تو اس طرح یہ سٹیم انجن تھا بھاپ سے چلنے والا کوئلا اس میں ڈالا جاتا تھا ان کے انجنوں میں جہاں سے وہ بھاپ پیدا کرتے تھے اور انجن کام کرتے تھے تو چلتے ہیں اس کے قریب ہم اور اس کا میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں ساتھ کے ساتھ آپ یہ پورا علاقہ بھی دیکھ لیں کس طرح یہ کھیتوں میں پڑے ہوئے ہیں اس قدر دیوحکیل دیوحکل یعنی کے بڑے بڑے بحری جہاز آج کس طرح یہاں پہ کھیتوں میں بے جار و مددگار پڑے ہوئے میں دکھائی دیں گے ناظرین یہاں پہ میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ بھی کروں گا کہ میں آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ نئی سے نئی جگہوں کی ویڈیو جا کے بنا کے لاؤں اور وہ تاریخی مقامات بھی آپ کو دکھاؤں اور نئی تاریخی جگہیں ہوتی ہیں وہ بھی دکھاؤں آپ کو تو اگر ہو سکے تو جن سابان نے ابھی تک میرا یہ معلوماتی چینل سبسکرائب نہیں کیا براہ مہربانی وہ میرا یہ چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں اور ناظرین جب آپ لوگ کمنٹس کرتے ہیں تو اسے میری مزید حوصلہ افضائی میری ہوتی ہے تو اگر ہو سکے تو کمنٹس بھی کر دیا کریں یہ آپ یہاں سے اس کو ملائزہ کر سکتے ہیں کس قدر یہ بڑا جہاز ہوتا تھا سامنے جو دو لمبے اس کے جو پائپ نظر آ رہے ہیں یہاں سے جو جہاز کا جو دھوان ہوتا تھا وہ یہاں سے خارج ہوتا تھا یہاں اس کے اندر آپ ملائزہ کر سکتے ہیں کہ ریلوے کے جو انجین ہوتے تھے وہ ریلوے کے انجین اس کے اندر کھڑے کیے گئے تھے وہ انجین جب سٹارٹ ہوتے تھے جس طرح پھر انہوں نے وہاں پہ ریلوے کے جب ٹریک پہ چلتے ہیں اس وقت وہ اپنے ویل کو گھوماتے ہیں یہاں پہ نیچے جو سسٹم ہوتا تھا جس کے ذریعے جہاز پانی میں آگے کی طرف جاتا ہے تو اس کو گھومیا کرتے تھے یہ دیکھیں آپ کو اس کے اندر آج بھی کھڑے ہوئے دکھائی دیں گے جو دو ریلوے انجین ہیں اس کے اندر یہ آپ ملائزہ کر سکتے ہیں دو عدد ریلوے انجین جو پاور فل انجین ہوتے تھے وہ اس کے اندر نصب ہیں بڑے بڑے جو اس کے گیٹس ہیں یہ بھی آپ کو دکھائی دے رہیں گے جو کہ تختیں ٹوٹ چکے ہیں یہ سامنے دیکھیں یہ ریلوے کے انجین ہیں اور ریلوے کے انجین جو اوپر دھوان جو نکلتا تھا اس کے لیے سامنے وہ چمنیاں سی بنائی گئی ہیں آپ اس کی لمبائی دیکھ لیں کس قدر یہ بڑا جہاز ہوتا تھا جو مسافروں کے بار برداری کے لیے استعمال ہوتا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کے جو کچھ دروازے ہوتے تھے وہ بھی یہاں پہ پڑے ہوئے دکھائیں دیں گے یہ یہاں پہ آپ ناظرین واضح طور پہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اس کے انجین یہ دیکھ لیں آپ یہ وہ ریلوے کے انجین ہے جن کو اگر ٹرین کے آگے لگایا جائے اور نیچے ویل لگا دیے جائیں تو یہ ریلوے ٹریک پہ دوڑتے تھے جبکہ یہاں پہ جہاز میں اگر اس کو کھڑے کر دیے جائیں اور ان کو چلایا جائے تو ان سے جو پاور پیدا ہوتی تھی اس سے یہ جہاز کے آگے بڑھنے میں مدد گار ثابت ہوتے تھے جگہ بڑی مشکل سی ہے میں تھوڑا آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں ناظرین یہ ناظرین یہاں پہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں دو عدد ریلوے کے انجین یہاں پہ لگائے گئے ہیں یہ یہاں سے اب اس کو آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں دو عدد ریلوے کے انجین ایک انجین وہ سامنے موجود ہے جبکہ دوسرا انجین یہ موجود ہے یہ انجین جو تھے سٹیم پیدا کرتے تھے اور اس سے یہ جہاز بڑھ کرتا تھا یہاں سے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں یہ اس کی جو کھڑکی نوما جگہ بنی ہوئی ہے یہاں سے اس کے اندر کوئلہ ڈالا جاتا تھا جو کے اندر جلتا تھا اور یہ سٹیم پیدا ہوتی تھی یہ دوسرے انجین ہے اس کی وہ جگہ ٹوٹی ہوئی ہے اس میں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ کس طرح کوئلہ اندر سٹیم پیدا ہوتی تھی اور یہ جہاز آگے ایک طرف ورک کرتا تھا یہ دیکھ لیں آپ کو یہاں خیر اندر اندھیرا ہے یہ اب اب آپ کو ناظری ناظری نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں یہ جو چھوٹے چھوٹے سراخ ہیں تو جب اس کے اندر یہاں پہ کوئلہ جلتا ہے تو یہاں سے بھاپ پیدا ہوتی تھی اور بھاپ کے پریشر سے جو آگے بڑے بڑے پسٹن ہوتے ہیں وہ ورک کرتے ہیں جس سے جہاز کو جو تھا آگے چلنے میں وہ جو مددگار ثابت ہوتا تھا جہاز یہ دیکھ لیں آپ دو انجین لیفٹ اور رائٹ جبکہ آگے ہم مزید دیکھیں تو مزید اس کے سسٹم پورا کا پورا موجود ہے نیچے اس کے اور بھی ایک منزل ہے لیکن مددوں سے یہ بند ہو چکی ہے جھاڑیاں وغیرہ اس میں ڈلی ہوئی ہیں اور ایک اور اینگل سے بھی آپ اس کے انجین کا ویو کر سکتے ہیں کس قدر موٹی موٹی زنجیریں اس کے ساتھ نصب ہیں یہ اس کے بیرونی کنارہ ہوتا تھا جہاز کا آگے ہم مزید چلتے ہیں وہاں سے بھی میں آپ کو اس کا ایک ویو کرواتا ہوں یہ یہ ناظرین یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تمام جو سٹیم ہوتی تھی دھوان جو بعد میں ہوتا تھا وہ یہاں سے اس کا اخراج ہوتا تھا اور یہ جو چمنیاں سے بنی ہوئی ہیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں ان چمنیوں کے ذریعے یہ دھوان اوپر آسمان کی طرف یہاں سے چلا جاتا تھا کیا دور ہوگا اس وقت جس وقت یہ بیری جہاز اپنے سفر پر روانہ ہوتا ہوگا اور نہ جانے کتنے ہی مسافروں کو اپنی منزل مقصود پر پہنچایا کرتا ہوگا لیکن آج دیکھ لیں کہ کس طرح بے یارو مددگار یہاں پہ مٹیوں میں پڑا ہوا مٹی ہو رہا ہے ناظرین سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا اگر حکومت وقت چاہے محکمہ سارے قدیمہ چاہے ان چیزوں کو سنبھالنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا آپ کے لیے میرے لیے ہم تو اتنا فوڈ نہیں کر سکتے کہ اس طرح کی تاریخی ورثے کو خود اپنے سر پر اس کو بچا سکیں لیکن حکومتی اداروں کے لیے اور اس طرح کے جو محکمے ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی تاریخی چیزیں بچانا کوئی بھی مشکل ان کے لیے ثابت نہیں ہوتا لیکن دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ جو چیز آپ کو نظر آتی ہے مجھے نظر آتی ہے ان اداروں کو نظر کیوں نہیں آتی یہ ہمارا تاریخی ورثہ ہے چاہے وہ تاریخی مارتے ہوں اس طرح کی تاریخی جہاز ہوں کوئی بھی تاریخی چیز جس کا کسی نہ کسی حوالے سے ہسٹری سے تعلق جڑا ہوتا ہے وہ ہمارا قومی ورثہ ہے اس کا بچانا آپ کا اور ہم سب کا فرض ہوتا ہے اور یہاں پہ مجھے ایک چیز کا اور بھی بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ماشاءاللہ پڑے لکھے ہیں اکثریت عوام ہماری جب کبھی پارکوں میں جاتے ہیں یا اس طرح تاریخی مقامات پہ جاتے ہیں تو جو کھانے پینے والی ہماری اشیاء ہوتی ہیں ان کو ہم کھانے پینے کے استعمال کے بعد وہ تمام جو کچرہ ہوتا ہے وہیں پہ پھینک کے آ جاتے ہیں جو کہ یہ بھی کوئی محضب حرکت نہیں ہوتی تو براہ کرم اس چیز کا جو چیز ہمارے بس میں ہے اس کا تو ہم کم از کم خیال کر سکتے ہیں یہ اور آپ کو اس طرف بیو کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ اس دور میں واش روم بھی اس کے اندر جہاز کے اندر موجود ہیں یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ واش روم اور نیچے والے کی طرف جانے کا راستہ جو ہے وہ بلکل بند ہو چکا ہے ورنہ میں یقیناً نیچے بھی چل کے آپ کو اس کا نیچے والا پورشن کا معاینہ بھی ضرور کرواتا لیکن افسوس کے نیچے والا جو پورشن ہے اس کی طرف جانے کا کوئی راستہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا اس طرف چلتے ہیں یہاں پہ بھی دیکھ لیں کچھ نہ کچھ یہ مشینری ہمیں پڑی ہوئی اس کی دکھائی دے رہی ہے جو بلکل ناکارہ ہو چکی ہے یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں ایک بہت بڑا انجن اور یہ غالبا انجن کی وہ شافٹ ہے یہ گھومتی ہوگی اور کسی نہ کسی چیز کو یہ حرکت میں لاتی ہوگی کچھ لکڑی کے بنے ہوئے کے بن بھی یہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں اور یہ نیچے بھی دیکھ لیں آپ ناظرین یہاں پہ کچھ مشینریہ نصب ہیں یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں یہ کمرہ ہے بلکل بند ہو چکا ہے یہ یہاں پہ ملاحظہ کریں یہ غالبا انجن جو جہاز کا سٹیرنگ ہے وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں یہاں سے جہاز کو کنٹرول کیا جاتا ہوگا پیچھے سے انجن جو تھے چلتے تھے اور یہاں سے جو اس کا کپتان ہوگا یہاں سے باہر کا ویو بھی دیکھتا ہوگا اور یہاں سے اس کو کنٹرول کرتا ہوگا اس بحری جہاز کو یہ ملاحظہ کر سکتے ہیں ناظرین آج میں نے آپ کو کوٹ مٹھن کے قریب جو بحری سٹیمر ہے اس کا ایک مختصر سا وزٹ کروایا ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا پھر انشاءاللہ کسی اور تاریخ مقام پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت تک کیلئے اجازت تک کیلئے اجازت تک کیلئے اجازت